سابت شاہ صاحب اگر جب آپ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں میں آپ جان نہیں رہی لوگوں کو اتنی سمجھ آگے کہ باہر نکل کے وہ نہیں کرنا جو کیا جس میں کہ ایک سو چالیز فوج کے بھی لوگ انوارف تھے لیکن یہ کہنا جان نہیں ہے لوگوں میں جو نکل کے جو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے یہ کوئی کمال ہے ووٹ ڈالا ہے میں ایسی حمد سے نکلے they won't let it go no not at all and how they've come out تو یہ لوگوں میں جانتو ہے بلکل لیکن خدا کرے کبھی ایسی جاننا ہے کہ مارداروں لیکن آپ ایسے حالات بھی نہیں ہونے چاہیے نسیم کندر کیا وہ fear factor لوگوں سے نہیں نکلیں گے میں کہہ رہا ہوں اگر turn out کے اوپر بات نہیں ہو رہی مجھے حیرت ہے اس بات absolutely سر پسلے دوسترین سے ہم turn over کی بات کر رہے تھے کہ 45 پلس جو ہے نا یہ بہت زیادہ favor کرے گا پی ٹی آئی کو ہم پھر بھی سوچتے رہے fear factor ہوگا اور یہ جو phone off ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھا number 331 8300 8300 اتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے کوشش کی تاکہ ہمیں ملے کدھر ہے ہماری پولنگ اسٹیشن تو یہ نہیں ہے کہ اتنا اس کا اثر نہیں ہوا اس کے باوجود اس کے باوجود look at the turn out ابھی تک جو ڈیزرٹس ٹی وی کے ذریعے ہمیں ملنے کو دیکھنے کو بلنے ہیں تو بڑے بڑے برج جو ہیں وہ اُلڑتے ہیں آج آسف صاحب کو دیکھو ابھی چل رہا ہے نواز صریف صاحب دونوں سیٹوں سے گئے اگر گئے مطلب لگ رہے ہیں that's huge that's mother of all upset listen آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا پہلے جب ہمیں کہا گیا کہ وہ victory speech کے لیے تیار تھے لیکن اب چلے گئے ہیں وہاں سے تو سمجھا جاتی ہے نا بعد ان کے پاس مسائل ہم سے زیادہ ہیں اہم خبر ہے election commission نے آگا کیا ہے پی کے 76 کے حوالے سے کہ آزاد امیدوار سمی اللہ خان یہاں پر کامیاب ہوا ہیں یہ حتمی نتیجہ ہے اور دوسرا بھی حتمی نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ چکا election commission کے توسط سے جس کے مطابق یہ ایک تو پی کے 76 سے آزاد امیدوار سمی اللہ خان ہیں جو کہ کامیاب ہوئے ہیں اور پی کے سکس سوات سے آزاد امیدوار فضل حکیم خان کامیاب رہے ہیں تو فضل حکیم نے پچھس ہزار تین سو تیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہاں وہ کامیاب ہوئے ہیں election commission کے مطابق election commission نے دو حتمی نتائج کا اعلان کیا ہے اور اس کے مطابق پی کے 76 سے آزاد امیدوار سمی اللہ خان کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پی کے سکس سوات سے آزاد امیدوار فضل حکیم خان کامیاب رہے ہیں حتمی نتائج ہیں یہ اور اس کے علاوہ پی ایس بائیس پنو آقل سے بھی نتیجہ سامنے آیا ہے اور یہاں کے تمام جو 145 پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کا غیر سرکاری نتیجہ سامنے آیا جس کے مطابق پی پی جام اکرام اللہ دھارے جو 49,852 ووٹ لے کر یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ جے یو آئی کے میر مبین 49,766 ووٹ لے کر ہیں دوسرے نمبر پر پی ایس بائیس پنو آقل کا یہ حلقہ ہے جس کا نتیجہ سامنے آ رہا اور یہ غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ ہے لیکن جو تمام 145 پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے یہ نتائج سامنے آئے ہیں پی پس پارٹی کے جام اکرام اللہ دھارے جو 49,852 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہیں ان کے بعد مقابل جے یو آئی کے میر مبین 49,766 ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں پی ایس بائیس پنو آقل کا یہ نتیجہ تو واپس سکتے ہیں رسکشن کا سسلہ جا رہے ہیں جی عشان صاحب آپ کیا فرما رہے تھے